موسیقی وَجْعَلْ لِي وَزِعٌ مِّنْ أَحْلِي اللَّهُمَّ فَكِّهْنَا فِي الدِّينِ عُبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللَّهُمَ إِنِّي أَسَّلُكَ عِلْمًا نَافِيًا رِسْكًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَكَبَّلًا آمین سُمْ آمین تفسیر سورة الزُّمْر رقوع نمبر پانچ آیت نمبر فورتی تو اللَّهُ يَتَوَفَّلْ أَنفُسُ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تُمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّذِي فَيُمْسِكُ الَّذِي قَسُ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجْلٍ مُسَمَّن إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَایَاتٍ لِّكَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ وہ فوت کرتا ہے جانوں کو وقت اس کی موت کے اللَّهُ کی طاقت اس کی قدرت اس کی حکومت تتذکرہ اس پوری کائنات میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کوئی ایک پتہ بھی کسی درخت سے اللہ کے حکم اس کے اذن اس کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا اِنَّ عَلَىٰ قُلِّ شَيْن قَدِير اس قدیر رب کی قدرت اور طاقت اور حکومت اور اس کا اقتدار بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہے جو ہر جان کو اس کی موت کے وقت فوت کرتا ہے اللہ کا یہ بنفس نفیس خود کرنا نہیں ہے لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کسی کی موت کی جگہ اس کا وقت متعین ہے کتاب و تقدیر میں اللہ کے حکم سے درج ہے اور یہ فیصلہ اللہ کے حکم سے فرشتوں کو ایشو کیا جاتا ہے آرڈر دیا جاتا ہے اس کام کو اس عمل کو کنڈکٹ اور کیری آؤٹ تو اللہ کے فرشتے ملک الموت اور اس ملک الموت کے ساتھ جو فرشتوں کے پرے آسمان سے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اس کو کنڈکٹ اور کیری آؤٹ تو وہ فرشتے کرتے ہیں لیکن ہوتا یہ اللہ کی مرضی اللہ کی حکم اللہ کی رضا اور ازن سے ہے وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روح قبض کرتا ہے اور اللہ کے حکم سے ملک الموت انسان کے جسم میں اللہ قرآن میں تذکرہ فرماتے وہ جو ڈوب کے نکالتے ہیں انسان کے جسم سے اس کے ارواح کو موت کے وقت نکالنا یہ ملک الموت کا ایک عمل ہے جو اس کے ذمہ داری اللہ کے حکم سے دی گئی اور ملک الموت کے حوالے سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے قرآن اور خدیث سے کہ ملک الموت جب روح کو جسم سے نکالتا ہے تو یہ وہ روح ہے جو جسم کے آزاں میں سے جسم کے پتھوں ہڈیوں آزاں جسم کے ایک ایک سیل اور خلیے میں سے جب یہ روح جو زندگی کے تحرک کا ذریعہ بنتی ہے جب یہ روح نکل جاتی ہے اور روح کو خارج کر لیا جاتا ہے تو پھر موت واقع ہوتی ہے اور مکمل طریقے سے یا توفہ کا مطلب ہے مکمل طریقے سے پورے کا پورا لے لینا تو روح کو یا ارواح کو جسم سے پوری طرح ایکسٹریکٹ کر لینا پوری طرح لے لینا یہ موت کا معاملہ بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگہی دی امت کو کہ موت کی بہوشیاں بڑی سخت ہیں اور صرف اس کی آگہی نہیں دی اس سے متنبہ نہیں کیا اس کی آسانی کے حصول کی دعا پہ سکھا دی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی رحمت ہے امت کے ساتھ خیر خواہی اللہ ہمیں ان مسلون دعاوں کو سیکھنے ان کو حفظ کرنے اور ان کو اپنی زبان پر جاری کر کے ان وقت کی آسانیوں کی دعا قسرت سے کرنے کی توفیق اتا فرمائے تو اللہ ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو بھی نہیں مرا اس کی رود نید میں قبض کر لیتا ہے کوئی موت کے بعد نید کا تذکرہ کچھ ملتی جلتی حالت کی قفیت نظر آ رہی اس لئے اوپر پیدر پہن دونوں کا تذکرہ اور حدیث اس بات کی تصدیق کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نید موت کی بہن ہے اور ان دونوں حالتوں میں نید اور موت کی اقصانیت کیسے یہ ارواح کے نکلنے کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جسم میں دو روحیں ہیں یا اس کی روح کے دو اجزاء یا دو کامپننٹس ہیں ایک اس کی حیوانی روح اور دوسری اس کی نفسانی روح ایک روح نید کے دی جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں موت کے وقت دونوں ارواح کو جسم سے مکمل طریقے سے نکال دیا جاتا ہے اور یہی فرق ہے نیند اور موت میں موت میں چونکہ دونوں ارواح کو مکمل طریقے سے یعنی ٹوٹل کامپننٹس آف روح کو نکال دیا جاتا ہے اس لیے زندگی کا تصور ختم ہو جاتا ہے زندگی کی حرارت اور زندگی کا تحرق ختم ہو جاتا ہے لیکن نیند کی کیفیت میں اس روح کا ایک کامپننٹ جسم میں نکرک دیا جاتا ہے دوسرا کامپننٹ اس کو نکالا جاتا ہے اس لیے نیند کی حالت گویا موت سے ملتی جلتی تو ہے روح کے نکلنے کے حوالے سے موت سے ملتے جلتی تو ہے مشابخت تو رکھتی ہے اپنی کیفیت اور حالت کے حوالے سے لیکن چونکہ اس کے جسم کے اندر ابھی روح کا ایک جز یا ایک کامپننٹ موجود ہوتا ہے اس لیے ابھی موت واقع نہیں ہوتی اور اگر ہم ایک فوج شدہ شخص اور ایک سوئے شخص کی حالت اور اس کی کیفیت کا فرق دیکھیں اور اس کا جائزہ لینے تو آپ کو یہ روح کا تصور آسانی سے سمجھ جائے گا فوج شدہ شخص کے اندر زندگی کی کوئی کوئی انصر موجود نہ نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے نہ اٹھتا ہے نہ چلتا ہے نہ بولتا ہے نہ کسی چیز کو سنتا ہے نہ محسوس کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے آزا نہ دل میں دھڑکن نہ جگر نہ گردے کوئی چیز کام نہیں کری جسم کے آزا جو اندر ہیں وہ بھی کام کرنا چھوڑ دی کیونکہ دونوں ارواح نکل چکی لیکن اس کے برعکس نیند اس میں ایک روح تو نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سونے والا شخص آواز کو سن کے جواب نہیں دیتا چلتا پھرتا کھاتا پیتا بولتا چالتا تو نہیں لیکن اونچی آواز پہ سوڑ کے اٹھ بھی جاتا ہے گرمی سردی کو محسوس بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے آزا اس کا دل اور اس کے باقی آزا کام کرتے اور خرکت کرتے رہتے یہ فرق ان ارواح کے نکلنے کی کیفیت کے حوالے سے اور سونے والا شخص اپنے سب کانشیس مائن کی وجہ سے اس کا سب کانشیس مائن جو آپ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے باڈی کے سب انٹرنل فنکشن کری آن اور کنڈکٹ ہوتے رہتے وہ جو خالق ہے جو مالک ہے جو رب ہے جس کے علم میں یہ سب کچھ ہے وہ اپنے کلام میں یہ سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ سلام کو وحی کے ذریعے بتا کر ہم تک علم پہنچ آ رہا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روح ایک خاص مقت مقرر تک واپس بھیج دیتا ہے گویا سونے والا ایک موت سے ملتی چلتی حالت میں جاتا ہے اس کی ایک روح قبض اور دوسری روح اس کے جسم میں ہے اللہ کے حکم کے بغیر چونکہ نہ موت آئے گی نہ زندگی دوبارہ ملے گی تو اللہ کے حکم سے جب وہ شخص جاتا ہے اس کے نیند کے دوران ہی اس کے موت کا فیصلہ آتا ہے پھر اللہ کے حکم سے اس کی وہ نکالی جانے والی روح واپس نہیں ڈالی جاتی اور نیند ہی کی حالت میں موت واقع ہو جاتی آپ نے بسوں کا سنا ہوگا کتنی دفعہ ایسے حادثات اور ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ کوئی شخص سویا اور پھر نیند سے اٹھا ہی نہیں سویا ہوا ہی فوت ہو گیا کتنی دفعہ لوگوں کا سنتے ہیں کہ لیٹے اور اس نے کروٹ بھی نہیں بدلی اور جاگا بھی نہیں اور بس نیند کے اندر ہی چلتا بنا تو یہ سارے واقعات اس آیات کی تصدیق کرنے کی محلت دے دی جاتی گویا اسات اللہ نے فرمایا ان آیات میں یہ جو تمہیں موت اور نیند اور ارواح کے داخل ہونے اور ان کے خروج کے حوالے سے بتائی جاری اس میں بہت بڑی نشان یہ جو تفکر کرتے گویا قرآن میں تفکر لازم ہے گویا قرآن میں تفکر کی تاقید ہے اور یہ مطلوب ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کیا کیا سبق اور کیا کیا پیغام مل رہے ہیں سائیت سے اور ان پورے حوالجات سے اللہ زبردست قدرت والا ہے وہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے رب ہے وقیل ہے اس کے حکم اور اس کے اذن کے بغیر نہ کوئی سوتا ہے نہ کوئی جاگتا ہے نہ کوئی جیتا ہے نہ کوئی مرتا زندگی موت تقدیر میں لکھی ہے زندگی موت اس کے ہاتھ میں اور اس کے قبض ایک قدرت میں اور پھر یہ کہ سوتے وقت ہمیں اس چیز کا احساس اور یاد دہانی قائم رکھنی ہے کہ سونے سے پہلے یہ احساس قائم کیا جائے کہ ہم نیند کی حالت میں چاہتے وقت موت کی بہن یا موت سے ملتی جلتی حالت میں جانے والے ہیں یہ آیات زندگی بعد موت کی فکر کی طرف مائل کر رہی ہیں یہ آیات زندگی کی آرزی دنیا کی آرزی زندگی کا احساس اور شعور پیدا کر رہی ہیں روز رات کو سوتے وقت زندگی کی دنیا کی زندگی کے آرزی ہونے کی احساس کے ساتھ سونے کا درس دے رہی ہیں فکر آخرت کو مائل کر رہی ہیں اور سب سے بڑھ کے رات کو سوتے وقت موت کسی حالت میں جانے سے پہلے رات کو سوتے وقت اپنا قڑا محاسب اور استغفار کرنے کی طرف مائل کر رہی یہ آیات سمجھا رہی ہیں کاری قرآن کو تفکر کے بات کہ تم سوتے ہو رات کو سوتے ہو موت کی حالت میں جاتے ہو پتہ نہیں اللہ کے حکم سے واپس آگے کہ نہیں آگے زندگی کی مولت اسی نیند میں ختم تو نہیں ہو جائے تو لہذا اس حالت میں جانے سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے قصر سے استغفار کر لیا کرو حساب لو اس سے پہلے کے حساب لیا جائے اب پھر ایک پیوام یہ بھی یاد رکھئے گا رات کی نیند موت کی حالت ہے پتہ نہیں محلت عمل ساقت ہی نہ ہو جائے رات کی عشاء کی نماز کی فکر کرتے یا اس خدا کو چھوڑ کر اس خدا کو جو تمہاری نین تمہاری جاگ سب کا کنٹرولر ہے اور ویسے میں یاد رکھئے گا ایک اور پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں سکھائی ہیں یہ بالکل اس حقیقت کے مطابق ہے سوتے وقت یہ کہنا کہ دوسرے لوگوں کو سفارشی بنا لیا ہے ان سے کہو کہ ہم سفارش کریں گے خواہ ان کے حق میں کچھ اختیار نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو کہو سفارش شاری اللہ کے حق میں ہے اللہ کے اختیار میں آسمان اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے اور پھر تم اسی طرف پلٹائے جانے والے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں اور جب اس کے سوات دوسروں کا یعنی اللہ کے شرک کا تذکرہ کیا جاتا تو یکہ یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے وہ شکین مکہ کا تو یہ طریقہ تھا ہی ان کا تو یہ انداز تھا ہی کہ جب رسول اللہ توحید کی بات کرتے تھے ان کے جو تین سو ساٹھ کعبہ کے بت ہیں ان کی نفی کا تذکرہ کرتے تھے تو ان کو یہ چیز بہت ناگوار ہوتی تھی اور یہی تو ان کا مطالبہ بھی تھا وہ یہی تو کہتے تھے کہ محمد تھی ہیں اور جب رسول اللہ کے پاس تبو طالب کے ذریعے آئی تھی وہ فرمائش اور وفد آیا تھا کہ محمد کو اس تمام کام سے بانز کر لو اور رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ چچا میں تو ان کو صرف ایک کلمہ کہتا ہوں اگر اس کو مان لے تو عرب کیا اجم بھی ان کے زیر نگی آئیں کہ انہوں نے فورا کلمہ پوچھا تو جواب صلی اللہ علیہ نے ایک رب کا تذکرہ کیا تا اللہ الہ اللہ تو ان کو وہی تو ناغوار ہوا تبصرہ تو ڈائریکٹلی مشکین مکہ کے رویے اور ان کے انداز پر ہے لیکن ہر دور کے لیے رام ہے اور مشکانہ رسومات اور مشکانہ طریقوں پر عمل کرنے والوں کو جب عقیدہ توحید کی بات کی جائے ان مشکانہ رسومات کی نفی کی بات کی جائے تو کیا ان کو بھلا لگتا ہے ان کو اللہ فرمارے نا ان کے دل کڑنے لگتے آج بھی جب اپنے معاشرے اپنی کہا جاتا ہے تو شرک کرنے والوں کے دل کڑتے ہیں ان کو یہ بات ناغوار ہوتی ہے اور صحیح توحید کی بات کرنے والوں کے اوپر مختلف لیبل مختلف ٹائٹلز اور مختلف تنقید کا معاملہ کیا جاتا ہے اور جب شرک کی بات کی جائے اور شرک کو سیکنڈ کر جائے چھٹ جاتی ہیں لوگ ان کو ناپسند بھی کرتے اور بات کرنے والوں کی اوپر لیبل اور ٹائٹل بھی لگاتے یہ تو طریقہ اللہ نے فرمایا کہو خدا آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے حاضر اور غائب کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہیں اگر ان ظالموں کے پاس ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی ہو تو یہ قیامت کے پرے عذاب سے بچنے کے لیے سب فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کن ظالموں کے لیے یہاں پہ ظالم کن کو کہا جا رہے جو انہوں نے دنیا کی زندگی میں گناہ کی دنیا کی زندگی میں گناہ کی حرام کی سرکشیاں کی نافرمانیا کی اللہ کے خد حرام کاموں کا ارتکاب کی حدود الہی سے تجاوز کر کے کیا ظلم کی اپنی جانوں پر گناہوں کے بوجھ کا اضافہ کرنے کا طریقہ اختیار کی اللہ نے فرمایا ایسے وہ لوگ جو دنیا میں نافرمانیا کرتے تھے گناہ گار تھے قیامت کے دن ان کا حال ہی ہوگا کہ جب ان گناہ گار وں یعنی اللہ زمانہ طرح بتا کی رہے ہیں فکر آخرت کے لیے دنیا کی زندگی میں مال خرچ کرنے کی طرف مائل کرنے کے لیے ایک بڑا خوبصورت قیامت کا نظارہ دکھایا جا رہا ہے قیامت کے دن یوم حشر لوگوں کے گناہ گاروں کی آنکھوں سے جب پردہ اٹھے گا حشر کے دن کی قیامت کی عرش الہی کی اللہ کی حقانیت کی اللہ کی وحدانیت کی اللہ کی قدرت کی اللہ کی حکومت کی مالک یوم دین کی ملاقات ان تمام چیزوں کے غیب سے پردہ اٹھے گا حق نگاہوں سے نظر آ جائے گا تو اس وقت پھر اصل عذاب سے بچنے کے لیے ساری دنیا بھر کے مال کو فدیہ میں دینے پر تیار ہوگے لیکن دنیا کی زندگی میں جب غیب کا پڑتا ہے تو پھوٹی کوڑی جہنم سے بچنے کے لیے دینے پر تیار نہیں حالانکہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں جہنم کی آگ سے بچو چاہے کجور کا ٹکڑا دے کر لیکن دنیا کی زندگی میں جب دنیا کی محبت دل میں سمائی ہے انہو لحب الخیری لشدید ہے و تحبون المال حب جمع کی کیفی جب دنیا کی زندگی میں ہے الحاق متقاصروں کے تقاضے میں دنیا میں جب الچے پڑے ہیں تو دنیا کی یہ مال کی محبت اور دنیا کی محبت آنکھوں کا پردہ کانوں کی ڈاٹ گلے کا ایسا توقع کہ اس محبت کی شدت کی وجہ سے دنیا میں جنت کے خریدار اور تاجر نہیں بننے کو تیار کیونکہ غیب کا پردہ ہے نا اس غیب کے پردے کی وجہ سے اصل چیزیں نظر نہیں آرہی قرآن کی بتائے احکامات پر ایمان نہیں ہے تو دنیا میں تو پھوٹی کوڑی بھی جنت کے حصول کے لئے خرچ کرنے کو تیار نہیں لیکن جب غیب کا پردہ جیسے اللہ فرماتے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا آج تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہیں اور پھر ان کو حصت ہوگی دنیا میں پڑھ لیتے دنیا میں سن لیتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے لیکن دنیا کی زندگی میں پھوٹی کوڑی دینے کو تیار نہیں حالانکہ حال کیا ہے آپ دیکھ لیجئے رویے میں کتنا فرق ہے اور انجام میں کتنا فرق ہے دنیا پر دے ڈالنے کو تیار ہوں گے اور حالانکہ رویہ کتنا فرق ہے کہ دنیا میں اگر ایک خجور کا ٹکڑا بھی دیا وہ تو جہنم کی آگ سے بچنے کیلئے کافی ہے اور اس دن روحے بھر کا زمانہ سامان بھی دیا تو وہ نجات کیلئے کافی نہیں ہوگا فدیہ اس میں تھوڑا دیا اب سانس سو گنا بڑھا کر جنت کی قیمت کی حصول کی ادائیگی کا ذریعہ بنے گا دنیا میں وہ تھوڑا بھی نہیں دیتا آخرت میں زیادہ دینے کو تیار ہوگا لیکن دینا کا فائدہ مند ہے دنیا کی زندگی میں اللہ ہمیں کھلے ہاتھوں سے کھلے دل سے نگاہوں کی وسط سے نگاہوں کو جنت پر مرکوز کر کے ان بالا خانوں کی محبت میں یہ سوطہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہی انسان جب ذرا سی مسئیبت اسے جھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے اور جب ہم اپنی طرف سے نعمت کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا یہ تو مجھے اپنے علم کی بنیاد پر دیا گیا بہت دفعہ یہ قرآن میں شکھوا آئے کہ جب تکلیف آتی ہے تب تو انسان اللہ کو بلاتا ہے اور جب نعمت آتی ہیں تو کہتا کہ نعمت مجھے اپنے محنت اپنی کوشش اپنی صحیح اپنے علم اپنے فن اپنے ہونر یا اپنے افرٹ کی وجہ سے مل نہیں بلکہ یہ اکازمائش ہے نعمتوں کا ملنا بھی اکازمائش ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں یہی بات ہے ان سے پہلے گزرے لوگ بھی کہہ چکے مگر کچھ کچھ کماتے تھے ان کے کوئی کام نہ آیا پھر اپنے کمائی کے برے نتیجے انہوں نے بھگ دے اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ ان قریب اپنے کمائی کے برے نتیجے بھگ دیں گے یہ ہمیں آجز کرنے والے ہر کس نہیں ہیں اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ تو رازق ہے جس کا چاہتا ہے کھلا کرتا ہے جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے دراز دیتا ہے جس کو چاہتا ہے نبات تلا دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو عزت سے سہولت سے عبرو سے ایمان سے رزق حلال عطا فرما اللہ لکمہ حرام کی پہچان اتا فرما اللہ لکمہ حرام اور رزق حرام سے بچنے کی توفیق اتا فرما اور اللہ آج کے اس دور فتن میں رزق حرام سے بچنا سب کے لئے آسان فرما قل یا عبادی الذین اسرف علی سہم لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر کہہ دیجئے ایک ایناؤنسمنٹ ایک ایلان ایک ایک ڈیکلیریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دور میں آپ کے توسط سے اور آج ہر کاری قرآن کے توسط ہر لائی قرآن مبلغ قرآن اور ہر قرآن پڑھنے والے کے توسط اللہ اپنا ایک رحمت بھرا ایلان فرمار رہا ہے اس آیت کو پڑھ کے سورہ زمر کے آیت نبی 53 کو پڑھ کے ہمیشہ یہ احساس اور یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اپنے پورے جوش پر ہے وہ رحمان رب کی رحمت اپنے جوش پر ہے اور وہ ایک اینان ایک اینان 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 آپ ایلان کر دیجئے یا عبادی وہ رحمان رب کی رحمت جوش پر ہے اور وہ پکار ہے میرے بندوں اللہ اپنے کن بندوں سے مخاطب ہے یاد رکھئے گا وہ رحمان اپنی رحمت الہی کے جوش میں مخاطب ہے اپنے بندوں سے کن بندوں سے فرما برداروں سے عداد گزاروں سے نمازیوں سے روزے داروں سے تحجد گزاروں سے صرف ان سے نہیں یا عبادی اللہ سبھانا تعالی مخاطب ہے صرف اپنے فرما بردار تحجد گزار اللہ کی رام خرچ کرنے والوں دین داروں سے نہیں سب لوگوں سے بلکہ کن سے مخاطب ہے ان لوگوں سے مخاطب ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت زیادت دیا کر لی ان سے مخاطب ہے اپنی جوانیاں نافرمانی میں گزاری ہیں زندگی میں بڑے خدود اللہ سے تجاوز کر چکے بڑی زندگی گزاری ہے بن نمازی قیفیت میں روزہ چھوڑتے رہے زکاتوں کی ادائیگی میں کمی کرتے رہے چوریاں کر کے آئے زنا کر لیے تم نے غیبتوں کے امبار لگا کے آئے حقوق العباد مار کے آئے اصرف والان فسیم تم نے اپنی جانوں پر بڑا سلم کر لیا چوروں سے ڈاکوں سے زانیوں سے قاتلوں سے نافر مانوں سے تارک سلا سے تارک زقات سے بے خیائی فہشی اوریانی چوریاں زبان کے فتنے حقوق العباد کی کمی چوبی تم کر آئے مایوس نہ ہو جاؤ لا تک نہ تو مایوس نہ ہو جاؤ کس چیز اللہ کی رحمت سے اس رب کی رحمت سے اس رحمان کی رحمت سے مایوس نوج جس نے تخلیق کائنات کے وقت ترش پر لکھ دیا تو رحمت خالب الا غزب الہ یوم القیام قیامت کے دن تک میری رحمت میرے غزب پر قالب رہے گی اور اس کی رحمت کا تقاضہ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ تم نے اپنی جانوں پر جو جو ظلم گناہ کے امبار نہ فرمانی سرکشیوں حدود سے تجاوز کے امبار بھی جمع کر لی ہیں مایوس نہ ہو جاؤ کہ تمہارے لئے جنت کے دروازے بند ہیں یا تم اب جہنم کے دروازوں کو بند کر ہی نہیں سکتے مایوس نہ ہو جاؤ کہ تم اپنے رستے کو بدل کے سرات مستقیم بنائی نہیں سکتے مایوس نہ ہو جاؤ کہ اب تمہارے گناہ تمہیں لے ہی ڈوپیں گے مایوس نہ ہو جاؤ کہ تمہاری نفرمانیاں تمہیں جلا کے راہ کر دیں گی نہیں مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ کیوں ان اللہ اس میں شک کوئی نہ کرنا کافر فاسق فاجر بد پرست منت مراد نظر نیا سے چڑھاوے قتل اولاد کرنے والو سب کے سب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والو یاد رکھ لو اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ اللہ سب کے سارے گناہ بخش تا یاغفر ظنوب جمیعہ اس کی رحمت جوش میں از ظنوب ساروں کے سارے گناہ جمیعہ اکٹھے یہ بھی نہیں کہ آج ایک معافہ کرے گا کل دوسرے کرے گا ساروں کے گناہ از ظنوب کا مطلب ہے بڑوں کے چھوٹوں کے بڑے چھوٹے کبیرہ صغیرہ جو یاد ہیں جو بھول گئے جو دانستہ کی ہیں جو غیر ارادی طور پر کی از ظنوب جمیعہ اس کی صفت ہے کہ وہ رحم کرتا اس کا مزاج ہے کہ وہ سارے کے سارے پکش سکتے مایوس نہ ہو جانا مایوس نہ ہو جانا کہ تمہارے لئے نیکی کا دروازہ ہی بند ہے مایوس نہ ہو جانا کہ تم جنت حاصل ہی نہیں کر سکتے مایوس نہ ہو جانا کہ اب تم جہنم پہ بچ نہیں سکتے نہیں تمہارا ایک لفظ تمہارا ایک آنسو تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو اکٹھا سب کے سب کو بخش سکتے یہ ہے وہ توبہ کی رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کے غفور ہونے کا تذکرہ اس کے بخشنے کی صفت کا تذکرہ قرآن میں اس کی صفات میں سب سے زیادہ ہے جتنے صفات نام اللہ نے قرآن میں اپنی اس صفت کے لئے بتائے اتنی اور کسی صفت کے لئے اس کی تخلیق کی صفت خالق خلاق اس کی ربوبیت کی صفت رب اس کی عزت دینے کی طاقت المعز شفا دینے کی صفت الشافی پاک ہونے کی صفت سبحان بہت سے صفاتی نام ہے لیکن یہ صفت کتنے نام غافر غافر الزم قابل توب غفور غفار کتنے زعفون قدیر اتنے صفاتی نام اللہ کے معاف کرنے توبہ قبول کرنے طواب اور کسی صفت کے لیے اتنے صفاتی نام نہیں جتنے اس بخشش کے صفت کے لیے اور قرآن میں بار بار دور آئے گئے تاک کوئی مایوس نہ ہو جائے نیکی کے دروازے سے پلٹ نہ جائے گناہ کے دروازے پر جمع نہ رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام ہے اس میں کوئی شک کی بات اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پر مسلمان بنا دیا ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا اسلام اور ایمان کا توفہ اس نے دے دیا یہ اس کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے لیکن یاد رکھئے گا میرے رب کے احسان میں سے سب سے بڑا احسان یہ توبہ ہے اس نے نعمت دی مجھے انعام کیا مجھ پر سب سے بڑا کہ اس نے مجھے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنا اس میں کوئی شک کی بات نہیں میری نعمتوں کی فیرست میں سب سے بڑی نعمت اسلام ہے لیکن اس محسن اس کی قبولیت ہے ترمزی میں ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے کب تک مال ی غر غیر جب شروع نہیں ہوتی تب تک توبہ کا دروسہ کھلا ہے وہ کسی نے کہا نا توبہ کا در کھلا ہے نہ چھپ کے کر میں کشی یہ توبہ کا در موت کے غر غر تک چاری کھلا ہے اور یہ اللہ کی احسانات میں سے سب سے بڑا احسان ہے اسی لئے اللہ نے توبہ کا حکم پسند فرمائے سورہ نور کی آیت نمبر تھرٹی ون میں اللہ فرماتے ہیں توبو اللہ جمعیہ توبو اللہ جمعیہ ایوہ المومنون لہا لکم تفلخون ہم مومنوں اللہ کو مان لیا اللہ کی مانتے پھر کمیاں کر جاتے اس کو ماننے اس کو سمجھنے اس کو جاننے کے بعد قدیر ہونے کو جانتے پھر توبہ نہیں کرتے توبہ کرو سب کے سب کرو کوئی ایک نہ کرے وہ نہیں جس نے تھوڑے کناہ کی ہے وہ کر لے وہ نہیں جس نے زیادہ کی ہے وہ نہ کرے سب کے سب کیوں کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے دنیا میں ملے موت کے وقت ہو صورة تحریم کی آیت نمبر ایٹ میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر آٹ میں اللہ فرماتے سورة نور میں تو کہا تھا توبہ اس لئے کرو تا کہ تم فلاح دی جاؤ دنیا اور آخرت کی فلاح کے لئے توبہ کرو ارے یہ توبہ صرف میری آخرت نہیں سوار دی میری دنیا بھی بدل کے رکھ دی تی ہے اور پھر آگے اللہ نے سورة تحریم میں بتایا کہ توبہ کیسے کیا کرو توبہ کو مزاق نہ بنا لیا کرو توبہ کرو توبہ حضرت عمر رضی اللہ سے پوچھا گئے توبہ تو نسو کیا ہے مختلف صحابہ اکرام نے توبہ تو نسو کی مختلف وضاحتیں بتائیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ نے توبہ تو نسو کی حوالے سے فرمایا توبہ تو نسو یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد استغفار اور توبہ کرنے کے بعد توبہ کرنے توبہ کرو اور توبہ کرنے کے بعد تو انڈلج تو تصور بھاڑ کہ صفہ ورکہ نکال دو زندگی سے توبہ کرنی میں کروں کیسے لیکن صرف کرنا نہیں اس کا ارادہ بھی تمہارے دل میں یہ توبت نسو ہے سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب توابین ویحب المتتاخرین یہ فلا کا نسو ہے توبت نسو کرنا اور کیوں کرنا کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے جو نادم ہوتے ہیں پشمان ہوتے ہیں محاصبہ کرنے کے بعد اعتراف کر کے کہتے ہیں اللہ میں نے کر کیا لیا میرے سے ہو کیا کیا روتے ہیں اور رو کے اپنے گناہوں کی بخش طلب کرتے وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں وہ آنسو کے قطرے جو خوف خدا سے بہتے ہیں وہ اللہ کو محبوب ہیں اور آپ دیکھیں کہ میرا رب تمہارا ایک لفظ تمہارا ایک استغفار کے خوف سے بہنے والا آنسو تمہارے ساری زندگی کے ساری رودات کو صاف کر دے گا ہمارے کسی ایک کپڑے کے اوپر کسی کوئی نشان کوئی دھبا دامن چادر اڑتے کے اوپر ایک نشان کا دھبا لگ جاتا ہے پتہ نہیں کتنے پانی کے پیانے اور بس اوقات ایک کپڑے کو میل کچھ این سے صاف کرنے کیلئے پوری بالٹی پانی کی لگانی ایک آنسو کا کترہ ایک آنسو کا کترہ توبہ مانگنے والے کی آنکھوں سے نکلتا ہے وہ کپڑا صاف کرنے کے لئے پوری بالٹی لگ جاتی ہے نہیں صاف ہوتا بس اوقات لیکن کسی نے اسی سال گناہ کی ہے کسی نے ساٹھ سال زندگی کے گناہ کی اور کسی نے پتہ نہیں کتنی نافرمانی میں اور اسیان میں زندگی گزارتی اور وہ صرف ایک آنسو کا کترہ بہا کے کہتا ہے استغفر اللہ ربی کل اسم بن بہت بہت صرف ایک آنسو کا کترہ اللہ کی شان میں اس کی شان کے طرف میں ایک آنسو کا کترہ بہا کے کہتا ہے اللہ میری زندگی کے سارے پخش دینا تو وہ رحمان اس کے سارے پخش دیتا ہے اور یہ توبہ مانگنے والے کو اللہ پھر محبوب بنا لیتا ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی اللہ جان لی من التوابین و جان لی من المتطخرین اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے پھر اللہ قرآن میں وان کرتا ہے ایسا در کھلنا چھوڑے تمہاری لیے حکاسوں کا قطرہ اور چند الفاظ اپنی زبان سے نکال لوگے میں سارے پخش دوں گا اسی اسی سال نوے نوے سال تم نے نافرمانی گزاری گزاری ہے اور تم ڈیتھ بیڈ پر اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں مجھ سے ساری رداد کی قائع پلٹنے کی کہو کہ میں سارے بخش دوں گا ارے تم اس موقع سے بھی اویل نہیں کروگے جو طوبہ نہیں کرتے وہ بڑی ظالم ارے ظالم ہی تو ہے پہلے ظلم کی اپنی جان پر گناہ کی نافرمانیاں کی بے ہیائیاں کی فہاشیاں کی حرام کاریاں کی حقوق اللہ میں کمیاں کی کتنے ظالم تے اپنے لئے کتنے گناہ جمع کرتے رہے اور اب ظلم پر مزید ظلم کہ اللہ کہہ رہے سارے معاف کر دو سارے ڈیلیٹ کر دو تمہارے دامن کو دھو کے اجلا کر دو اور تم اپنے رب کی اس رحمان رب کی اس طوبہ کی فائدہ سے نہیں مستفید ہو رہے ارے تم تو ظالم پہ ظالم ہو اللہ ہمی ظلم سے بچا لے صرف اللہ کی نہیں حدیث کی بھی تاقید ہے آپ کی سنت بھی مسلم میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ میں فرما توب اللہ اللہ بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ بھی فرماتے ہیں توب اللہ فإن اتوب إلیه فکل یوم میا تمر مجھ پر ایمان لانے والو اللہ رسول کا اقرار کرنے والو تم بھی تم بھی توبہ کیا توبہ کیا کرو کیونکہ مجھے دیکھو میں دن میں سو دفعہ سو دفعہ استغفار کرتا سو دفعہ توبہ کرتا ایک جگہ آتا ہے فیل یوم اکثر سبعین مر رہا میں ستر دفعہ سی زیادہ توبہ کرتا آپ حبیب خدا مصطفی صلی اللہ علیہ سلم ایک دن میں سو دفعہ توبہ کرتے میں اور آپ ان کے عمل ان کی بات آت ان کے روئے ان کا تقوی ان کا درجہ اللہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے ان کے شاہر توبہ سے ملنے والی چیزیں پتہ نہیں ہوتی توبہ کرنے سے ہوگا کیا مصد احمد اور ابن ماجہ میں حضرت ابو حریر کی حدیث ہے آپ نے فرما کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے بخشش مانگ لیتا ہے استغفار کرتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے پھر اس کا دل واپس ویسا ہی ساپ اور اجلا ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اہستہ اہستہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اس حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد قرآن کے آیت پڑھ سنائی اللہ وَلْرَعْنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَا قَانُوا يَقْسِبُون ہرکیز نہیں یہ لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے کیوں اس وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں سے قصب کرتے یہ گناہوں کی قصرت قصرت زمب اور توبہ اور استغفار کی قلت اور کمی یہ دلوں کو وہ دل بنا دیتی ہے یاد رکھئے جس کے لئے اللہ نے قرآن میں متفرق انداز میں فرمایا ختم اللہ وَلَا قُلُوبِهِم ان کے دلوں پر مہر ہے ان کے دلوں میں پردہ ہے اکن نہ تن ان کے دلوں پر ڈاٹ ہے ان کے دلوں پر زنگ ہے ان کے دل پر غلاف ہے وہ دل سے آ تو یہ سیا ڈاٹ والے کفل والے تالے والے پردے والے موروں والے دل کون سے ہیں ان افراد کے ہیں جو قسرت سے گناہ کرتے ہیں قسرت زم اور قلت استغفار اور توبہ دلوں کو ایسا دل بنا دیتی اللہ ہم لا تجل نہ من اسی طرح ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے کچھ لوگ دیکھے آپ کا مشاہدہ ایک ندی ایک نہر اس کے کنارے پر کچھ لوگ دیکھے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے فرمائی اور ہمیں دیکھی ہوئی نشانیاں بتائیں اس ندی اور نہر کے کنارے کچھ لوگ آپ نے ان کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور اس کے مات گناہوں سے بچ دے رہے ان کے چیرے سیاہ ان کے چیرے بلکل سفید اجلے ہوں گے قرآن میں بھی آتے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چیرے قیامت کے دن چمکدار اور روشن ہوں گے اللہ ہمیں انہیں سے بنا دے اور پھر آپ نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کے چیرے تو سفید تھے لیکن ان کے اوپر کچھ سیاہ دھبے تھے یہ لوگ اس ندی کے اندر اترے اس کے اندر غسل کیا اور چب اس ندی میں سے نکلے تو ان کے چیرے بھی واپس اجلے سفید اور روشن بے داغ ہو گئے ان کے بارے پوچھا تاب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے ان سے کمیاں اور کتاہیاں ہوئی تھی اور یہ دھبے ان کے کمیاں اور کتاہیوں کی وجہ سے تھے لیکن جب وہ جب ان کے گناہ دھل کے صاف ہوگے اور ان کے چہرے اجلے ہوگے یاد رکھئے گا خطا تو انسان کے سرشت میں ہے کمیاں کتاہیاں گناہ یہ تو سب سے ہوگا اگر ہم سمجھیں کہ ہم ایمان لانے کے بعد کمیاں اور کتاہی نہیں کریں گے اور ہمارے چہرے اجلے ہی ہوں گے اور دھبے نہیں ہوں گے تو یہ ممکن نہیں ہے گناہوں کے دھبے تو ہر ایک کے چہرے پر آنے لازم ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روائے سے ترمزی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں وحیر اور بہترین خطا کار پتا ہے کون ہیں جو تعبہ کرتے ہیں کیونکہ خطا سب سے ہوگی بشری تقاضوں سے انبیاء سے بھی ہوئی خطا بھول چوک نسیان کمی کتائی سب سے ہوگی خطا کار برے نہیں ہیں لیکن خطا کار میں سے بہترین خطا کار کون ہے جو تعبہ کر لیتے ہیں انسان مٹی کا بطلہ خطا کا بطلہ ہے خطائیں ہوں گی لیکن خطا کاروں میں سے بہترین خطا کار وہ ہوں گے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیں گے اور توبہ کرنے والے خطا کاروں کے ساتھ معاملہ پھر کیا ہوگا حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ کی روایہ سے حدیث ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا کما کس طرح کا ہے اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں کوئی جو گناہ کرتا ہے نافرمانیاں سرکشیاں زیادتیاں حدود سے تجاب زندگی میں کرتا ہے لیکن اس کے بعد توبہ کر لیتا نادم بشیمان اطراف کرنے کے بعد توبہ کر لیتا حدیث نے صادق علمین کی حدیث نے کہا سب دھل جائیں سب صاف ہو جائیں گے سورہ لمران کے آیت نمبر 35 میں اللہ نے مومنوں کی جنتیوں کی صفات بتائی متقین کی صفات بتائی وَلَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَتَنَ وَظَلَمُوا أَنفَسَهُمْ وہ لوگ جو کفہ ہرش کام کرتے ہیں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے ہو جائیں گا نا یہ سب کچھ پھر کیا کرتے ہیں زکر اللہ پھر انہیں اللہ یاد آجاتا ہے اللہ کی احکامات یاد آجاتا ہے اللہ کی خدود اور قیود یاد آجاتی پھر کیا کرتے ہیں فستغفر لی زنوب پھر اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں زیادتی ہو جاتی ہے پھر رب یاد آنے اور رب کی حکامات یاد آنے کے بعد اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں کیوں پھر یغفر زنوب اللہ کیونکہ انہیں پتہ ہے نا کہ گناہوں کو اللہ کے علاوہ اور کون بخش سکتا ہے وَلَمْ يَسْرُ مَعَ وَلَمْ يَسْرُ عَلَى مَا فَعَلُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور جو انہوں نے کیا ہے نا اور ان کو پتا ہے اس پر اسرار نہیں کرتے اس پر زد نہیں کرتے اس کو cover up نہیں کرتے اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے اس کو صحیح نہیں کہتے ایکسپٹ کرتے ہیں پینٹ کرتے ریگریٹ کرتے ایکسپٹ کرتے کنفیس کرتے اور استغفار کرتے اس یقین کے ساتھ اللہ بخش قبول کرتے ان کے لئے اللہ نے فرمایا ان کے لئے بخش ان کے لئے جنت ہے بس آگات یہ ہوتا ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں انسان توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد وہ پھر توبہ پھر اس کام کا معاملہ کیونکہ بس وقت انسان ایک چیز کا خوگر ہو جاتا ہے آدھی ہو جاتا ہے تو 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 پھر شیطان یہ وصوصہ ڈالتا لو اب تم نے روٹی نہیں بنا لینی توبہ کرنے پھر کرنے پھر توبہ پھر گناہ پھر توبہ پھر گناہ اگر وہ دن میں ستہ دفعہ بھی توبہ کرے گا تو اللہ کے نزدیک زد یا اسرار نہ کرنے والوں کی صف میں داخل کر دیا جائے گا لَمْ يَسِّرُ وَلَا مَا فَعَلُ کہ زد تو نہیں نہ کرتا تھا کر 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 کے بھولتا تو نہیں چاہتا تھا کر 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 کے راضی تو نہیں رہتا تھا اور کر 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 کے جسٹیفائی کر کے ڈھٹائی سے آپ کو پتہ کہ اگر ایک صغیرہ گناہ بھی انسان لگاتار ڈھٹائی سے کرتا رہتے تو وہ صغیرہ بھی اللہ کی نظر میں قبیرہ بن جاتا ہے تو ستر دفعہ بھی اگر کام کرے گا پھر توبہ کرے گا آدھی ہو گیا جاتے جاتے آہستہ آہستہ جائے گی نا تو ستر دفعہ بھی توبہ کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کا نام کم از کم اس فیرست میں ضرور لکھ دیا جائے گا جو زد نہیں کرتے اور پھر بس اوقات انسان اپنا محاسبہ کرے تو یہ قیفیت ضرور ہی آتی ہے کہ اللہ اتنا وعدہ کر رہے حدیث میں اتنی خوش خبریاں ہیں اور یہ بتانے والی اتنا توبہ کا بتا رہے ہیں لیکن پھر بار بار خیال آتے ہیں ان کو بتا نہیں میں نے کیا 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 ان کو شاید بتا نہیں کہ میرے سے کتنی کمیاں ہوئی ہیں کتنی سیادتیاں ہوئی ہیں کتنی میں نے دانستہ کی ہیں اور پھر شیطان ناومیدی کی طرف لے جاتا ہے اللہ سبحانہ میں ہوں ہی بخشنے والا تم اگر مایوس ہو رہے اور تمہیں لگ رہے کہ تمہارے بہت ہی ذات ہیں اور تمہارے نہیں بخشے جائیں گے تو میرے بندوں کو خبر ہی دے دو ان کو نہ ان سے کر دو اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھ میرا میری رحمت تو ہر چیز پر پھیلی بھی اور پھر اللہ جو کہہ رہا کہ اس کی رحمت توبہ کی کتنی ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ حدیث کنسی کے الفاظ ہیں اے میرے بندے تو نے مجھ سے امید نہ کی اے میرے بندے تو نے مجھ سے امید نہ کی تو نے مجھ سے دعا بھی نہ کی ورنہ تیرے جتنے گناہ ہوتے میں انہیں معاف کر دیتا اور مجھے کچھ فرق نہ پڑتا اگر تو اگر تو روحے بھر زمین کے گناہ لے کر بھی آتا تو میں تجھے بخش دیتا اگر تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک بھی چلے جاتے تو میں ان کو بخش دیتا یہ رب کی بخشش کی وسط اور اس کے ایمان کے ساتھ اس کی بخشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی الفاظ ہیں کہ اللہ سبحان وتعالی فرماتے کہ جو شخص اس بات پر ایمان لے آیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں اللہ کی صفات ہے نا قابل تاوب ایمان ہے کہ وہ قابل تاوب ہے یقین ہے قامل یقین ہے کہ وہ غافر الزم ہے کیا خیال ہے ہم سب کو یقین ہے ہم سب کو ایمان ہے قابل تاوب غافر الرم غافر الزم ہے قدیس کے الفاظ ہے کہ جو شخص اس بات پر ایمان لے آیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں اور بخشتا کیسے ہیں وہ اپنی رحمت سے بس اوقات قرآن میں آتا ہے پھر وہ بخشتا تو اپنی رحمت سے بس اوقات گناہ گاروں کے گناہ کو نیکیوں پہ بتر دیتا استغفر اللہ رب ہی من کل عظم میں تو بھولائی گو تو رحیم ہے تو قریم ہے میری لقص شعور پہ نظر نہ کر تیری خو خطا میری خو خطا نہ یہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم وہ بخشتا ہے تو اپنی شان سے بخشتا ہے اس کی خو خطا ماف سواقات یہ سارا کچھ سننے سنانے پڑھنے پڑھانے والوں کو پھر بتا دیتا نہیں تمہاری کا امکان نہیں تمہاری کی امید نہیں اس کا یقین نہ کرنا نہیں بخش جاؤگے اور اس نے بخش دیا اس نے سو لوگوں کے قاتل کو بخش دیا تھا سو لوگ کے قاتل کو بخش دیا تھا اس نے شراب بھیوں کو بخش دیا حضرت ماز بن مالک بنو اسلام کے ماز بن مالک بخش گئے سبتیا غم دیا اور پھر ایسی بخش کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کیا کہ ان کی توبہ کو پوری امت پر تقسیم کیا جائے ان کی توبہ کو مدینہ کی بستی کے لوگوں پر تقسیم کیا جائے اللہ نے زانیوں کی توبہ قبول کر لی اللہ نے قاتلوں کی توبہ قبول کر لی میری اور آپ کی نہیں کرے گا کرے گا ضرور کرے گا شرح صدر ہو کے اس کے قابل توب ہونے پر ایمان اللہ کے قصرت سے توبہ کی حضرت نو نے کی اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ علیہ سلم تعقید فرماتے کہ میں دن میں سو دفعہ کرتا ہوں ستر دفعہ سے زیادہ کرتا ہوں نہیں کی تھی تو ابلیس نے نہیں کی تھی فیرون نے نہیں کی تھی قارون اور حامن نے نہیں کی تھی عبداللہ بن نوبائی نے نہیں کی تھی بس وقت ایک تصور شاید لوگوں کو کچھ پریشان کرتا ہے توبہ کا تصور کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک شخص ساری زندگی گناہ کرے گا ساری زندگی نفر مانی اسیان سرکشی زنا شراب میں گزارے گا اور وہ end of the life اور any part of the life وہ توبہ کر کے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا اور یہاں پہ ساری زندگی محنت مشکت کر کے بات نے کرنے والا وہ بھی جنت میں جائے گا اللہ دونوں کو برابر کر دے گا یہ تو بڑی نائنصافی ہے یہ تو اللہ کے بندوں کو ناумیدی سے بچا کر گناہ کی دلدل سے نکالنے کا ایک طریقہ ہے اگر توبہ کا دروازہ نہ ہوتا تو وہ جو تصور ہے نا بد سے بدنام برا اگر دنیا میں کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا تو اب بیک ڈور ہے ہی نہیں ہے میرے بچنے کی امید نہیں ہے تو پھر ضرور زمین میں لوگوں کو اس کے شہر اس کے ظلم اور زیادتی سے کوئی بچانا سکے گا وہ پھر کھل کے گناہ کرے گا زمین میں فتنہ فساد ظلم زیادتی گناہ کو رکنے کیلئے یہ توبہ کا دروازہ کھل لگ یہ تو اللہ کی اتنی رحمت ہے میں بس اوقات یہ توبہ کو کیسے پرسیب کرتی ہوں مجھے بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے دو شہراہیں ہیں ایک سرات مستقیم وہ جو جنت کی طرف لے جا رہی ہے اور ایک جہنم کی طرف لے جانے والی دنیا کا زندگی گزارنے کا من پسند زندگی کا رزتہ ایک سرکش ایک ناف فرمان ایک گناہ گار وہ جہنم والے رستے پر چل رہے اور قرآن حدیث کچھ پڑھنے کے بعد اس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ میرا رستہ تو مجھے جہنم کے گھڑے کی طرف لے جا رہے اور پھر وہ دیکھتا کہ یہ جو پیرلیل رستہ ہے نا I want to shift I want to transfer میں ادھر جانا چاہتا ہوں میں اس رستے پر چل چل چاہتا ہوں یہ میرا رب ہے ان دونوں ہائی ویز کے درمیان ڈیوائی ڈر کے باوجود اس نے جگہ جگہ طوبہ کے سلوٹس کھلے رکھ دیں The moment The moment وہ جہنم کی طرف جانے والی شعرہ پر چل والے کو یہ ریالیزیشن ہوتی ہے I need to change میں اس رڑک پر نہیں میں اس رڑک پر چل چل نا ہے وہ توبہ کے سلوٹ میں سے توبہ کے اس دیوائیڈر کے اندر سے توبہ کر کے اپنا رستہ چینج کر کے جنت کا رستہ بنا لیتا ہے یہ اسلام میں داخل نہ ہوتے اکرمہ بن ابو جہل ہند ام حکیم حبشی غلام ان سب وہ کیا یقین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آئے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں دائرہ اسلام میں داخل ہوگا تو میرا رب آپ کا رب میرے ساتھ کیا کرے گا تمہار رب تمہار سارے گناہ تمہار سارے گناہ دھو کر سام کر دے گا پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے تمہیں اپنا دینی بھائی بنائیں گے تمہیں گلے سے لگائیں گے اور تمہیں عزت اگر میں اسلام قبول کروں گا تو جو میں اپنے دور جہلیت میں گناہ کیے تھے ان کا معاملہ کیا ہوگا آپ سلام نے فرمایا تمہارا اسلام میں داخلہ تو آپ کے ساتھ یہ نا استغفار کے ساتھ احساس سے ندامت ہے کہ میں قبول اسلام تمہارے گزشتہ دور جہلیت کے سارے گناہوں کو دھوکے ساپ کر دے گا پھر اس بدوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ میں نے اپنے دور جہلیت میں کچھ نیکیاں بھی کی تھی ان کا کیا ہوگا یعنی اس کو یہ حساس ہوا کہ اللہ کی طرف سے سب کچھ کٹ آؤٹ ہو رہے پچھ میری رودادوں کا صاف ہو رہے میں پوچھ لو ان کا کیا بنے گا میں نے اپنے دور جہلیت میں اپنے کفر کی زندگی کے دور میں کچھ نیکیاں بھی بھلائیاں بھی کی تھی ان کا کیا ہوگا آپ نے فرمایا تم اپنے جہلیت کی دور کی نیکیوں کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوگے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑا رحمان ہے ہمارے گناہ بڑے قصیر ہیں بھاگ بڑے بھی ہیں بڑے قبی بھی ہیں اللہ ان سب کو ساروں کے سب گناہ کو بخش دینا چھوٹے بڑے چھوٹوں کے پڑوں کے سب اگلے پشلوں کو بخش دینا ہماری نیکیات چھوٹی ہیں تھوڑی ہیں ناکس ہیں ردی ہیں اور اللہ ہم نے قرآن سے دوری کی دور میں جو نیکیاں کی ان بھلائیاں اور ان کے خیر کے کاموں میں شاید تجھے راضی کرنے کی نیت نہیں بھی تھی لیکن اللہ ان نیکیوں کو بھی قبول کر لینا ان خیر اور ان بھلائیوں کے کاموں میں بھی اللہ ہمیں اجر اطاف فرما کہ اللہ ہماری اس چھوٹی اس زندگی کی چھوٹی چھوٹی ناکس کوشش کو قبول کر کے اللہ ہمیں اپنی رضا کا پروانہ اور ہمیں اپنی جنتوں کے پروانے اطاف فرمانہ نسائی اور ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث کے الفاظ ہیں اب صلی اللہ علیہ نے فرمایا خوش ہو جائے وہ شخص خوش ہو جائے آپ شروع خوش ہو جائے وہ شخص جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کسرت سے پائے یعنی اگر تم زندگی میں کسرت صبح و شام سے توبہ کرتے ہو استغفار کرتے ہو تو بس پھر خوش ہو جاؤ اب شروع بل جنہ مصد احمد ابو دعود اور ابن ماجہ ان تینوں کتابوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے جو بندہ استغفار کو اپنے لئے لازم پکڑ لیتا ہے استغفار کا مطلب کیا ہے بخشش کا طلب کرنا اپنے گناہوں کا محاسبہ اطراف نطامت اور پشیمانی کے بعد اللہ سے یہ درخواست کرنا کہ اللہ تو میرے ان گناہوں کو جن کو میں اطراف کری ان کو بخش دے اور استغفار کا مطلب یاد رکھئے گا استغفار کی تسبیح نہیں ہوا کرتا کہ سو دفعہ ہزار دفعہ استغفر اللہ کہنا صرف یہ استغفار نہیں ہے استغفار دل کی حالت ہے ذہن اور سوچ کا طریقہ ہے کہ جب انسان اپنے گناہ کو محسوس کر کے اطراف کر لیتا اس پر نادم ہو کہ اللہ سے دعا کرتا کہ اس کو ماف کر دے اور اس کو بخش دے تو یہ ایک دفعہ کہنا بھی استغفار ہے اگر سو ہزار دفعہ کی تسبیح بھی کر لی اور دل میں کسی ایک گناہ یا لغزش پر ندامت نہ آئی تو شاید ایک ہزار دفعہ استغفر اللہ کہنا اس کے مقابلے میں وہ ایک دفعہ خلوص اور آگ گہی کے ساتھ تستغفر اللہ کہنا اس سے بہتر ہے تو حدیث کے الفاظ ہے کہ جو بندہ استغفار کو اپنے لیے لازم پکڑ لیتا ہے یعنی صبح اور شام میں اپنی کتاہیوں اور اپنی کمیوں کی اوپر اللہ سبحانہ تعالی سے نبی صلی اللہ کی حدیث سنت کی طرح توبہ کرتا رہتا ہے جو استغفار کو اپنے لیے لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے اور رہائی کا رستہ آسان کر دیتا مشکلات میں علشا میں مشکلات میں تکلیفوں میں پریشانیوں میں سچویشن میں کرائیس کرتی رہتی اپنا استغفار کرو اپنے اصلاح کی کوشش کرو اللہ ہر مشکل سے رہائی کا رستہ آسان کر دیگا ہر فکر اور پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اتمنان عطا فرمائے گا اور اس کو رزق ان طریقوں سے دے گا کہ اس کو اس کا گمان بھی نہ ہوگا تو دل و زبان سے استغفار کرنا مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ ہے فکروں دوریوں غموں کو پریشانیوں کو دور کر کے اتمنان قلب کا ذریعہ ہے اور غیب سے رزق کی کشادگی کا وسیلہ ہے استغفار کے لئے کچھ دعائیں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلم نا انفس نا و ایلم تغفر لنا و ترحم نا لنکو نا من الگواثرین اور پھر کچھ مزنون دعائیں استغفر لرب من كل زم بات بولایك رب اغفر و ارحام و انت خیر راحم این اللہ م انکا عفو قریم تحب اللہ فعفو ان فعفو ان فعفو اللہ م اغفر لنا و رحم نا و جبر نا و احد نا و آف نا و رزق نا اللہ م اغفر لنا و للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحانا اللہ و بحمد اللہ م اغفر لی اللہ م اغفر لی زنب کل دک و جل سر و علان اول و آخر اللہ جعل من التواب و جعل من المتطخرین ربنا تقبل منا انکا انتا سمی الالیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم اللہ رحمان نے اپنی رحمت میں یہ وعدہ یہ طریقہ بتانے کے بعد فرمایا وَأَنِبُوا الْا رَبِّكُمْ توبہ کروگے توبہ کی قبولیت کیلئے ضروری ہے کہ تم اس کی طرف رجوع کرلو کمی ہو کتاہی ہو گناہ ہو سرکشی ہو حرام ہو اس کے طرف رجوع کرو اس کے طرف پلٹو اور پھر پلٹ کے کیا کرو وَأَسْلِمُ لَهُ پھر اس کی فرما برداری کرو جو نہ فرمانی ہو یا فرما برداری کرو کب کریں مِنْ قَبْلِيَ اَيَّاتِيَكُمْ يَوْمُن اَيَّاتِيَكُمُ الْعَضَابَ سُمَّا لَا تُنْسِلُ موت کے وقت سے پہلے وہ عذاب آ جائے کہ پھر تمہاری مدد نہ کی جائے اس سے پہلے پہلے عذاب اس سے پہلے پہلے توبہ اور پہلے بھی اختیار کرلو اپنے رب کی بھیجیوی کتاب کی بہترین پہلے ہوگی قبل اس کے کہ اچانک تم پر عذاب آئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے کہ افسوس افسوس میری اس کمی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی یعنی اللہ تو مجھے کہتا تھا توبہ کرو اللہ تو کہتا تھا میں سارے بخش دوں گا اللہ تو کہتا تھا میری طرف پلٹ کے میری فرما برداری کر کے تو دیکھو میری جناب آ کے تو دیکھو میں نے تو بڑی کمی کرتی اس کے جناب میں بلکہ میں تو الٹا مزاک کرنے والوں میں تھا یا یہ کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی مدکیوں میں سے ہوتا یعذاب دے کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اللہ نے دنیا میں کتنے موقع دیئے ہیں ہر دفعہ کمی کرو کتاہی کرو استغفار کرو یہ موقع ہی ہیں جو اللہ زندگی میں دیتا ہے اتنے موقع ہر بار کہتا ہے میری طرف آ جاؤ میرے آگے خاجت رواہی کر کے جھولیاں پھیلا کے سارے گناہوں کی بخش کتنے موقع ملتے ہیں کتنی آسان توبہ کرنی دنیا کی زندگی میں وہ دوسرے عدیان میں توبہ بڑی مشکل ہے پاپلک کنفیشن ضروری ہے لوگوں کے سامنے اطراف ضروری ہے پریسٹ کے سامنے جا کے کنفیشن کریں گے پھر پریسٹ چرچ ڈیوٹی لے گا پینیلٹی لے گا پھر پریسٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا تو پھر اس کے بعد ہمارے دین میں تنہائی میں رات میں تحجد میں اکیلے خاموشی سے بغیر کسی کے سامنے تذکرہ کر کے آج کیجئے گا نا نماز کے بعد پیٹھ جائے گا شاہیے گا محظمہ کیجئے گا کیسے گزری میرے اتنے سال کتنی ہوئی کمیاں کتنی ہوئی حقوق اللہ میں کمی کتنی ہوئی حقوق لباد میں کتاہیاں زبان سے کیا ہوا ہاتھ سے کیا ہوا نگاہوں نے کیا دیکھا کھانوں نے کیا کیا سنا جسم نے کیا کیا اوڑا پہنا سب کا محاصبہ کر کے ساروں کا تذکرہ کر کے دو آسوں نتامت کے آنکھوں سے ایک ایک اور پھر اس کے بعد کچھ کلمات اللہ سب بخش دے گا دنیا میں تو کتنے کتنے موقع ہیں قیامت میں وہ کہے گا نہ ایک موقع ملے پھر نہیں ملے گا کاش مجھے ایک موقع مل جائے یہاں اللہ کہتا ہے کاش بندہ توبہ کر لے یہاں اللہ کہتا ہے کاش بندہ توبہ کر لے وہاں بندہ کہے گا کاش مجھے رب موقع دے دے کاش مجھے موقع مل جائے میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں اس وقت یہ جواب ملے گا کیوں نہیں میری آیات نہیں آئی تھی تو نے پھر انکار کر دیا تو نے تکبر کیا تو کافروں میں سے تھا اللہ ان میں سے نہ بنانا آج جن لوگوں نے آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندے ہیں قیامت کی روز تم دیکھو گے ان کے موں کالے ہوں گے کیا جہنم متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں تھی اس کے برقس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نچاک دے گا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے چیز پر نگے بان ہے زمینوں آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہے جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھے کہتے ہو یہ بات تمہیں ان سے صاف صاف کہہ دینی جائیے کیونکہ تمہاری طرف اور تمہارے سے پہلے گزے وے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ تم نے اگر شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے اللہ ہمیں شرک کو سمجھنے عقائد کو پہچاننے اور عقائد یہ غلطی سے بچنے کی توفیق اتا فرما اللہ کی دست ہی رکھ کے شرک سے اجتناب ہم سب کے لیے آسان بنا لہذا تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا اللہ کی قدر وہ جو ہمیں بناتا ہے ہمیں تخلیق کرتا ہے ہمیں صحیح سالم تندرست آزاد جسم آنکھ ناکھ کان دیتا ہے اس دنیا میں آباد کرتا ہے رزق کے ذریعے دیتا ہے ہوا پانی خوراک عزت مال عودے اقتدار علم فن ہنر سب کچھ دیتا ہے رہنے کیلئے بائزت جگہ دیتا ہے پہننے کیلئے بائزت لباس دیتا ہے محبتوں والے رشتوں سے مالا مال کرتا ہے پھر ہماری حفاظت کرتا ہے پھر ہمیں قرآن تھماتا ہے پھر ہمیں رنمائی کرتا ہے پھر دنیا اور آخرت کی بھلائی کے طریقے سکھاتا ہے اور پھر موت کے وقت تک توبہ کا در کھلا رکھتا ہے تم نے اس کی ایسی قدر رینہ کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری کی پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی آسمان اس کے درتے راست میں لپیٹے ہوں گے پاک ہے بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں اس روز سوک پونکا جائے گا سب مر کے گر جائیں گے جو ہم آسمان اور زمین میں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا جائے گا پھر ایک دوسرا سور پونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے یہاں پر ان آیات میں قیامت کے حشر کے دن کے دو دفعہ سور کے پونکے جانے کا تذکرہ ہے قرآن میں جہاں پہ بھی قیامت کے دن کے سور کا تذکرہ ہے دو دفعہ سور کے پونکے جانے کا تذکرہ ہے البتہ کچھ احادیث مبارکہ میں تین دفعہ سور کے پونکے جانے کا تذکرہ بھی موجود ہے اور جہاں حدیث میں تین دفعہ کا تذکرہ ہے اس میں پہلا سور نفقہ فضا گھبراہت کا وہ جب ایزا زلزلہ تلرز زلزالہا کے زمین ہلے گی حج کولے کھائے گی سورج جان ستارے زم آسمان بری طرح سے ڈگمگانے لگے گا پھٹ جائے گا بندش ٹھیلی ہو جائے گی وہ ہے جب گھبراہت کا فیز اس کے بعد دوسرا نفقہ سوائک موت کا اس گھبراہت کے بعد پر دوسرا فضور ہوگا جس کے ساتھ سب زیرو جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے موت آجائے گی سوائے جن کے اللہ زندہ رکھنا چاہے اور پھر تیسرا سور قرآن میں حدیث میں آتا ہے نفقہ قیام رب العالمین اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا سور ایک بگل ہوگا اور سب پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائے گے زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی کتابیں اعمال رکھ دی جائے گی انبیاء گوان حاضر کر دی جائیں گے لوگوں کے درمیان انٹیک ٹکھاک کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا ہر متنفس کو جو کچھ اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے قیامت کا نظارہ کیسے برپا ہوگی برپا ہونے کے بعد وہ اللہ جس کی وحدانیت پر ایمان لانا ایمان کا لازم جزو ہے جس کے شرک سے بچنا اللہ کا لازم مطالبہ ہے اس واحد اللہ کے ہاتھ میں زمین آسمان اللہ کا پوچھنا لے من الملک آج کس کی بادشاہی اللہ کا زمین کو اپنے ہاتھ میں گیند کی طرح گھمانا پھر ایک سور اور دوسرا سور اور سب کا اللہ کے حضور اٹھ کھڑے ہونا گواہیوں کھانا سب نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے امان لامے کیسے ہیں گواہیاں حساب کتاب کیسے ہیں تورا لیجی اللہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہمیں بتاتا ہے کہ سب کو اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے تن تنہا ہونا ہے سب سے پہلے بندے اور اللہ کے درمیان مقالمہ ہے سوال جواب حساب کتاب یہاں پہ اس شخص کو بولنے کا موقع دیا جائے گا اپنی صفائی اور اپنی وضاحت کا موقع دیا جائے گا پھر اللہ کے حکم سے اس کی زبان بند کر دی جائے گی اس کے آزاں کو قوت گویائی دی جائے گی جس پر کافر کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیسے گواہی دیتے ہو اس کے بعد اردگرد اس کے گواہ جو ہے بولائے جائیں گے پھر نامہ آمال یہ وہ کتاب آمال جو ہے بولائے جائے گا اور کافر کہے گا ہاں یہ کیسے کتاب اس نے تو میرا کوئی چھوٹا بڑا چھوڑا ہی نہیں ہے پھر اس نے نامہ آمال کو کھولا جائے گا اور اس شخص سے کہا جائے گا پڑھ آج تو اپنا حساب لینے کی خود ہی کافی ہے اور پھر الٹی میٹری اس کو تولا جائے گا اور آمال کو وزن دیا جائے گا اور پھر اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں آمال نامہ تھمایا جائے گا اور پھر حساب کتاب فائنل چکا دینے کے بعد خود ان کو لازمان جہنم میں نہیں گرائے جائے گا پر ہر ایک کو جہنم کے اوپر پشت پہ جو پل سرات ہے اس کے اوپر سے وارد ہونا ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان تمام مراحل کی آگئی اور یاد عطا فرما ہمیں ان کی ان کی تیاری کی فکر عطا فرما دنیا کے چھوٹے چھوٹے حقیر فکروں سے نجات عطا فرما کہ ہمیں اس بڑے فکر ہمیں اس بڑے فکر سے عاشنا کر دیں ہمیں آخرت عطا فرما دیں اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا ایسے رودان بتائی جاری ہے کیا ہوگا کیسے پہلا سور کیسے دوسرا سور کیسے حساب کتاب پھر کیا ہوگا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گرو در گرو ہانکے جائیں گے یہاں پہ زمورہ کا لفظ ہے اسی حوالے سے صورت کا نام کارندے ان سے کہیں گے یہ کون ہے کارندے جہنم کے داروغہ جہنم کے داروغہ جب جہنمیوں کو جہنم جیسی حیبتناک جگہ میں آتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ اپنی حیرت کے مارے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے جنہیں تمہیں اللہ کی آیات سنائی ہوں تمہیں اس بات سے ڈرائیا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دیکھنا ہوگا یہ قرآن میں ایک چگہ نہیں ایک سے زیادہ چگہ آتا ہے یہ نظہرہ بہت دفعہ قرآن میں دکھایا گے کہ جہنمی جہنم کی طرف جب جا رہے ہوں گے دروازوں پر جب پہنچیں گے تو جہنم کے داروغہ حیرت سے پوچھیں گے سورہ ملک میں بھی آتا ہے نا وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس علم یاتکم نظیر کیا تمہارے پاس کوئی متنبے کرنے والا نہیں آیا تھا قَالُوا بَلَا قَدْ جَانَ نَذِيرُ فَقَذَّبْنَا وَقُلْ لَمَانَ ذُلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءِ وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے ہم نے قرآن میں بھی پڑھا تھا جہنم کا نظارہ ہم نے حشر ہم نے موت کے بعد کی رودان حدیث میں ہی پڑھی تھی وہ ہم قرآن اور حدیث کی کلاسوں میں بھی جاتے تھے قرآن کی دعوت اور تبلیغ دینے والے ہمیں جنت جہنم قیامت موت قبر کے نظارے بتاتے تھے آئے تھے بتانے والے سمجھانے والے سب ہمارے گھروں میں کتاب بھی تھی قبروں کے بیان کی خشر اور قبر کے بیان کی سب کچھ ہمارے پاس تھا لیکن ہم مانتے نہیں تھے ہم تقصیب کرتے تھے مانتے تو تھے لیکن تیاری نہیں کرتے تھے فکر نہیں کرتے تھے پھر وہ کہیں گے اے ہم نے تب سن لیا ہوتا ہم نے تب سن لیا ہوتا ہم نے تب مان لیا ہوتا آج ہم بھننے اور جلنے والوں میں سنا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ داروغہ بھی نہ حیران ہوں گے وہ شاکٹ ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو یہ نظارہ دکھایا گیا ہو کسی کو یہ جہنم کا انجام بتایا گیا ہو کہ جھوٹ بولو گے تو اس میں جھل سے جاؤ گے زکاة نہیں دو گے تو اس میں تڑپائے جاؤ گے شراب پیو گے تو اس میں بھونے جاؤ گے اگر غیبتیں کرو گے تو اس میں زبانے اور ہوت کاٹے جائیں گے ایک ایک چیز کی سزا بتا کے اس جہنم کے نظاروں کی سزائیں بتائیں گی کہ کیسے ہو سکتا ہے it's humanly impossible it is irrational کہ کسی کو پتا اور جان بوجھ کے اس میں جائیں اپنے گھر والوں کو بھی اس میں لے جانے کا طریقہ اختیار کریں تو وہ حیران ہو کے پوچھیں گے کہ جگہ نہیں بار بار یہ تذکرات ہے کہ وہ حیران ہو کے شاک ہو کے پوچھیں گے کہ ہم شور تمہارے پاس کھویایا نہیں تھا تمہیں پتا نہیں تھا برنا ہو نہیں سکتا کہ تمہیں پتا ہو تو تم پھر بھی اس کے اندر جا وہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو تھے مگر عذاب کا فیسدہ کافروں پر چپ گیا کہا جائے گا پھر داخل ہو جاؤ یعنی تم نے تو پھر دیدہ دہنستہ کیا ہے نا knowingly تم نے کیا ہے پھر داخل ہو جاؤ جہنم کی دروازوں میں اب یہیں تمہیں ہمیشہ رہنے بڑا برا ٹھکانہ ہے متقبروں کے لئے یہ وہ متقبر تھے جن کو جنت جہنم حلال حرام سب کچھ انجام سنائے جاتے تھے لیکن ان کو کوئی نہیں آئے گی تو دیکھ لیں گے ساری دنیا نے جو کرنا ہے وہ ہم بھی کر لیں گے اللہ ساروں کو تو نہیں بھیج دے گا ارے کچھ نہیں ہونا ایسے کہتے ہیں یا مول بھی ڈراتے رہتے ہیں ہاں متقبروں کا یہی انجام ہونا چاہیے آج جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے تھے انہیں گرو در گرو جنت کی طرف لے جائے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دینا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے ہمیں پتہ نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت پہلے ہی برپا کر رکھی ہے نو ظلم میں رب العالمین اور پھر جنت کو پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دروازے پہلے ریسپشن کے لئے کھولے ہوں گے تو ان کے منتظمین یہ جنت کے منتظمین ہیں وہ جنتیوں سے کیا کہیں گے جہنم کے دار ہوگا تو حیران ہو کی کہیں گے تم یہاں کیسے پہنچ گئے تمہیں پتہ کوئی نہیں تھا کہ فلا فلا کام کرنے سے یہاں پہنچو کہ ہاں اب جنت کی منتظمین کہیں گے سلامون علیکو تم پر سلامتی ہو تو اب تم اچھے رہ گئے ہو تو ہاں اچھے رہ گئے ہو تم وہ جہنم کے توقوں سے بچ گئے ہو زنجیروں بیڑیوں سے بچ گئے ہو وہ جہنم کے آگ کے ستونوں سے باندے جانے سے بچ گئے ہو بڑے اچھے رہ گئے ہو تمہیں وہ حلق میں پھنسنے والا جو ہے کھانا اس سے بچ گئے ہو تم حمیم اور تم غصاق سے بچ گئے ہو تم اس شجر زکوم سے بچ گئے ہو ان ہتھونوں سے بچ گئے ہو ان اتنے بڑے بڑے خچر جتنے جو بچوں ہیں ان سے بچ گئے ہو وہ ستر جہنم کی ملک بیماریوں سے بچ گئے ہو اچھے رہ گئے ہو تم اچھے رہ گئے ہو اتنے بڑے خوبصورت جنت میں داخل ہو رہے ہیں اچھے رہ گئے ہو تم تاخل ہو جاؤ پس میں اتنی حیبتناک جہانم سے بچ گئے ہو اب جنت میں تاخل ہو جاؤ کتے دیر خالدینہ نہ تمہیں موت آئے گی نہ تمہیں بڑھا پائے گا نہ تمہیں بیماری آئے گی نہ تمہیں کچھ کو کہا جائے گا خالدینہ وہ جنتی جب بندہ تاخل ہوگے تو سب سے پہلے کیا کہیں گے کیوں کہیں گے الحمدللہ ایک تو جنت ہوگی تھی خوبصورت جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کان نے سنی نہ دل نے محسوس کی وہ جنت جب دیکھیں گے تو پھر نعمت کو دیکھ کر شکر کریں گے اللہ کی حمد و سنہ کریں گے جس نے وہ جنت بھرپا کی اپنے متقیوں کے لئے اور پھر حدیث بتاتی ہے نا کہ اللہ کی حمد و سنہ تو جنتیوں پر ایسے الہام کر دی جائے گی جیسے سانس دنیا کے بندوں پر اور پھر اصل میں جیسے ہم دنیا میں ہیں ویسے لوگ دنیا کے بعد ہوں گے موت کے بعد ہوں گے یہ دنیا میں بھی اللہ کی حمد و سنہ کرتے تھے دنیا بھی میں نعمتیں ملنے اور خوبصورت چیزوں کو دیکھنے اور ہر وقت تو ذکرِ الہی کرتے تھے تو جنت میں داخل ہونے پر پہلا کلمہ الحمدللہ یہ وہ کہیں گے الحمدللہ خود شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمائے ساتھ اپنا وادہ سچ کر دی اور ہمیں زمین کا کونسی زمین کا ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا اب ہم جنت میں جہاں چھائیں گے اپنا گھر بنا سکتے اللہ اس سعودے کا حریص بنا دے اللہ اس جنت کا سعودہ گھر بنا دے اللہ وہ جو جنت کے دروازے تو نے جنتیوں کے لئے کھول ہی دینے ہے کھولنے کے لئے ریسیپشن کے لئے تیار کر دینے ہے اللہ ان کے لئے کھلے ہاتھوں سے کھلے دلوں سے کھلی نگاہوں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اور تم دیکھو گے فرشتے عرش کے گرد ہلکہ بنائیں اپنے رب کی ہم تو سنا کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ ویسنا چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا ہم اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جنت کا ایمان اور یقین عطا فرما اس سے محروم ہو جانے کا فکر ہمارا غالب فکر بنا دے جنت کے جنت کے دروازے آٹھ ہیں نام دور علی جی کون کون سے دروازوں کے نام ہے حدیث میں باب السلات باب الریان باب السدقہ باب الجہاد باب الیمین باب الیمین وہ دروازہ ہے جس میں بلا حساب داخل ہنوے والے لوگوں کو اس دروازے سے داخل کیا جائیں گا اور کتہ بڑے ستر ہزار مومن اس میں بیق وقت داخل ہوں گے مومنین اور مومنات جب بیق وقت اس دروازے سے داخل ہوں گے تو ان کے بازوں میں ان کی بازویں ہوں گے اور ایک ہی دفعہ اس کی دہلیز میں سے یہ داخل ہوں گے یہ امت رسول صدی اللہ علی جی ستر ہزار افران باب الیمین میں سے داخل ہوں گے باقی دروازوں کا نام بیان کیوں نہیں کیا گیا کیونکہ اس کو خاص نیکیوں کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا باقی نیکیاں کرنے والوں کے لیے باقی دروازے اور پھر کچھ عمل جو جنت کے آٹھوں دروازوں کے مستحق بنا دیتے ہیں کونسے دروازے ہو کونسے عمل آپ سلوہ وآلہ وسلم میں فرمایا ہے کہ جب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے مسنون اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر اسی طرح ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس کے تین نابالغ بچے وہ والدہ یا وہ والد جس کے تین نابالغ بچے فوت ہو جائیں گے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے سبر کریں گے تو پھر یہ دروازے یہ بچے اس کو آٹھوں دروازوں سے پکاریں گے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ خوشکبری حضرت ابو بکر اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیہ ان کو بھی آٹھوں دروازوں کی خوشکبری اس شخص کے لیے اس خاتون کے لیے جب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں رمضان کے روزے رکھتی ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے شہروں کی اطاعت کرتی ہیں کون سے کاموں میں اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کے کاموں میں اطاعت ہے شہر کی تو ان سے کہا جائے گا کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے میں سے جاتی ہو واجعلنی من المتطخرین رب ابنی لیندک بیتا في الجنہ رب ابنی لیندک بیتا في الجنہ اللہم اجیرنا من النار اللہم اجیرنا من النار اللہم اجیرنا من النار رب نسرف عنا عذاب جہنم ازابها قالا غراما ازاد مستقر ومقاما رب انا لا تزیق قلوبنا بعد اس خاتیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انک انت الوحام سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سبحامین